اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں کیا حالیں کیسے ہیں آج انشاءاللہ ہم سننا سیکھیں گے گم شدہ چیزوں کے بارے میں ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ گم شدہ چیز اگر ہمیں ملے تو اس کے بارے میں ہمارے پیر نبی کا طریقہ کیا ہے تو پیارے بچوں ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گری ہوئی چیز کا کیا حکم ہے کہ کوئی چیز گری ہے تو اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سال تک اس کا اعلان کرو اگر مالک نہ ملے تو پھر آپ کو اسے استعمال کرنے کا احتیار ہے لیکن اگر اس کا مالکہ جائے تو اس کو واپس کر دینا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ گمشدہ بکری کے بارے میں کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا اسے پکڑ لو وہ تمہارے لئے ہے یا تمہارے کسی بھائی کے لئے ہے یا پھر بھیڑیے کے لئے ہے پھر گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کے پینے کی مش اور کھانے کے لئے پاؤں ہیں جن سے چل کا وہ درختوں کے پتے کھا سکتا ہے پانی پی سکتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے حاصل کر لے بھائی کی حدیث ہے پیارے بچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ ایک گیرہ ہوا دینار ملا پھر ایک عورت دینار پر کلاش کرتے ہو یا پنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے لی اسے دینار دے دو ابو دوند کی حدیث ہے جو آدمی گمشدہ چیز پائے تو وہ گواہ بنائے اور اس چیز کو نہ چھپائے اگر اس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دے وانا وہ اللہ رب العالمین کا مال ہے وہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں لیکن ایک اور بات ہے کہ مکہ میں گریوی چیز اٹھانا جائز نہیں ہے مگر اس شخص کے لئے اجازت ہے جو اس کا اعلان کروانے والا ہو بخاری کی حدیث ہے تو کیا حیال ہے آج سے انشاءاللہ اگر ہمیں کوئی گمشدہ چیز مینے گی تو کتنی در اس کا ویٹ کریں گے ایک سال تک اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے اس کے مالک کو ڈونڈیں گے تو یہ کس کی سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے نا انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی